تاریخ کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر ایک واقعہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اسی طرح کا جھوٹا منصوب ہے جس طرح کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے تاریخ و تبری اب دیکھے کتنی معروف اور مشہور تاریخ کی کتاب ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر التبری المتوفہ 310 حجری کی کتاب ہے تاریخ و تبری جلد نمبر تین صفحہ نمبر 265 پہ اور یہ دوسری کتاب ہے البدائی ورنہا محدث بھی ہیں موررخ بھی ہیں حافظ ابن کسیر جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 149 پہ ان دو کتابوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفت آیا اور اس وفت نے حضرت امیر معاویہ سے آ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ کہا ہے حضرت امیر معاویہ کو اس واقعہ کے اندر جو تاریخ تبری اور البدائی بنے آیا کے اندر موجود ہے اب یہ تصویر کی بات نہیں بھی ہو رہی بہت پڑے امام اور محدث ہیں مفسر بھی ہیں موررخ بھی ہیں متقلم بھی ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے یہ سند کے اعتبار سے مردود واقعہ ہے کتاب کے اندر صرف کسی واقعہ کا ہونا کافی نہیں بلکہ اس واقعہ کا صحیح ہونا ضروری ہے